آج کی میری کہانی ایک ایسی لڑکی کی انوکھی آپ بیتی ہے جو جبرن یعنی زبردستی محبت کے اصول کے لیے کوشح تھی میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور موڈرن کلاس کہتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسو کی فراوانی دیکھی کسی دکھ یا غم کا تصور بھی نہ تھا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا میں اپنی امی اور اپو کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور پہتر سمجھتی تھی میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی میں ہر کسی کو اپنا ماں تحت اور غلام سمجھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا جس کا مجھے بے حد غرور تھا کالیج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھی اور کالیج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی کیونکہ میرے لیے کالیج پڑھنے کی نہیں سیرو تفریح کی جگہ تھی اور کالیج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے کالیج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نکاحوں سے دیکھتی میں کسی لڑکے کو تو کیا کسی لڑکی کی بھی عزت نہ کرتی کالیج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے جبکہ میری نظر میں ان حکیر اور غریب لڑکوں کی کوئی ویلیو نہ تھی پھر ایک دن ہمارے کالیج میں ایک لڑکا آیا مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسن کو دے کر دنگ رہ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونٹی جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا میں نے اسے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات کا جواب ہوں یہاں میں ہی دیتا میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے معلوم ہوا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لٹکے کا نام سکندر ہے اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے سکندر کی دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں کالیج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے اور آج کل پار ٹائم نوکری کی تلاش میں ہیں میں نے سکندر کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی ابو نے ہمیشہ کی طرح میری فرمائش بھی پوری کر دی دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشکبری سنانے پہنچی یہ خبر سنتے ہی سکندر بے انتہا خوش ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی اس کے بعد سکندر نے میری عزت کرنا شروع کر دی وہ مو سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر بات کرتا ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنی جیت بہت قریب دکھائی دینے لگی میں دن با دن سکندر کے پیار میں پاگل ہونے لگی لیکن سکندر کو اس بات کی کوئی پروہ نہ تھی میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے ایک دن سکندر سے ملنے میں ابو کے آفیس پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھا مینجر نے مجھے بتایا کہ کل سکندر صاحب کی شادی تھی اس لیے وہ چھٹیوں پر ہے یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی سکندر کو حاصل کرنا اب میرا جنون بن چکا تھا میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی میں اس کی محبت میں اتنا آگے جات چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ایک دن بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی بہت پرانا گھر تھا میرا تو دم گھٹ رہا تھا سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا اس کا نام نصرین تھا اور وہ سکندر کی چچا ذات کزن تھی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ سکندر جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے سکندر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے مجھے نصرین سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی اسی لیے سکندر کے لاکھ روکنے پر بھی میں بینا کچھ کھائے پیے سکندر کے گھر سے لوٹ آئی سارے راستے سکندر اور نصرین کے بارے میں ہی سوچتی رہی میں جتنا سوچتی اتنی ہی نفرت نصرین کے لیے میرے اندر پیدا ہونے لگتی اسی دوران اچانک میرے نظر سڑک پر لگے ایک بور پر پڑی جس پر لکھا تھا آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے میں نے وہیں گاری روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کی کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہے جو شکل سے کافی ادھیر عمر لگ رہی تھی اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگین مالا تھی اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جاننے کو کہا میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور سکندر کے بارے میں بتایا اور نصرین کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں سکندر کو حاصل کرنے کیلئے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہوں اس نے میری بات غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جل سکندر تمہارا ہوگا مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی آج وہ کمرے میں اکیلی تھی وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی اس نے مجھ سے سکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار کمیس لانے کو کہا اور بتایا کہ یہ عمل کافی مشکل ہے اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے چھ مہینے بعد چاند کی چوتی تاریخ کو چار دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا اور عمل کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا اس عمل کو کرنے کی قیمت ایک لاکھ روپے ہوگی لیکن اس عمل کے بعد سکندر کی زندگی صرف تمہاری ہوگی اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا میرے لیے ایک لاکھ روپے کی تو کوئی اہمیت نہ تھی لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ چار دن کے لیے اپنے ابو سے کیا کہوں گی اور دوسرا مسئلہ یہ میرے لیے سکندر کی ایک تصویر اور نسرین کی تصویر اور اس کا جوڑا تھا جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی لیکن سکندر کو بھولانا میری لیے ناممکن تھا اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کی یاد مجھ سے چپک کر ہی رہ گئی تھی میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا خیر وقت کو گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرتا گیا پھر ایک سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اب تو میں نسرین کو سکندر کی زنگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی میں اس کی بیٹی کی پیدائش کے مبارک بات دینے کے بہانے سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی سکندر فوراں اپنی شادی کا الوم نکال کر لے آیا میں تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی میں نے سکندر سے کہا میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں مجھے ناب کے لیے نسرین کا ایک سوٹ دے دو پہلے تو سکندر منع کرتا رہا پھر میرے اسرار کرنے پر نسرین کا ایک جوڑا دے دیا ان چیزوں کو لے کر میں فوراں اس کامل عورت کے پاس پہنچی وہ مجھے دیکھ کر سمجھ گئی میں کس لیے آئی ہوں مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں تو سمجھی تھی تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے ایک سال گزر گیا میں نے عورت سے کہا تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو میں نسرین کو اور برداشت نہیں کر سکتی میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح آٹھ بجے آنے کا وقت دیا تھا وہ ساری رات میں نے کروٹے لیتے ہوئے گزاری دوسرے دن میں ابو سے دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ بنا کر چار دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم دو آدمیوں کے حمرہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے عبادی سے کافی دور سونسان علاقے میں ان کو عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا وہاں قریب ہی ایک جھومپڑی بنی ہوئی تھی عورت نے پہلے سے ہی جھومپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھومپڑی میں داخل ہو گئے جھومپڑی میں پہلے سے ہی مختصر سا سامان موجود تھا جیسے چادر، مٹکہ، لال ٹین وغیرہ چیزوں کو دے کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو رات بارہ بجے کے قریب عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا صبح چار بجے تک پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی اس کے بعد اس نے ایک نوکیلا خنجڑ نکالا اور اس تصفیر کو درمیان سے کٹ دیا اور پھر ہم جھومپڑی میں ہی سو گئے اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی دو آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے لیے ناشتہ دے کر چلے گئے اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی سارا دن بور گزرا پھر بارہ بجے عورت نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونگتی رہی صبح چار بجے عمل ختم کر کے پھر ہم سو گئے اب عمل کی تیسری رات تھی اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک میری انگلی میں کھوپ دی میرے حلق سے تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا بھان دیا تب اس نے نسرین کی کمیز میرے خون میں بھگو دی صبح چار بجے عمل ختم ہو گیا اس عورت نے خوشخبری سنائے کہ ہمارا عمل تین دن میں ہی کامیاب ہو گیا ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور نسرین کی کمیز کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا اب سکندر صرف اور صرف تم ہارا ہے قبرستان میں نسرین کی کمیز دفنائی اور ہم واپس آگئے نجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی دکھائی دے رہی تھی میں پرسکن ہو کر سو گئی اور جب اٹھی تیار ہوئی اور سکندر کے آفیس گئی تو پتہ چلا آج سکندر کام پر نہیں آیا پھر میں نے گاڑی سکندر کے گھر کی طرف مور دی وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی میں اسی شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی کامل عورت نے کہا اب تھوڑے ہی دنوں میں سکندر خود تمہارے پاس چل کر آئے گا اس عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی سکندر واقعی میرا دیوانہ ہو گیا تھا اب سکندر بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا ہے مجھ سے شادی کرنے کیلئے وہ میری منتیں کرنے لگا میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی اور ہماری شادی ہو گئی شادی کے چار سال گزر گئی لیکن اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا لوگ مجھے بے اولادی کا تانہ دیتے میں نے اولاد کیلئے بہت دعائیں اور منتیں مانگی تب جا کر اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا بیٹے کی پیدائش کے بعد میری پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا ڈاکٹر کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آج میرا بیٹا پورے پچیس سال کا ہو گیا ہے اور میں گورنمنٹ ہسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوں اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے یہ بیماری میری گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں میرے شہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں میرے شہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں البتہ کبھی کبھار نصرین کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے بہت اچھی لڑکی ہے اور ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے مجھے اپنی بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرص خون دوڑ رہا ہے میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اسے وعدہ لیا کہ تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ اسے عبرت لیں اور محبت کو زبردستی یا جبرن حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کریں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی ہیں وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں رہی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ